اسلام علیکم دوستو کیا حرچان ہے ابھید آپ سب کہہ دیت سے ہوں گے جب آپ اس سیشن یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج آزر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ اس ویڈیو کے تھم نیل اور ٹائٹل سے آپ لوگوں کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کنال پٹواری کی جو ریسنٹلی وقتیان آنس ہوئی تھی پنجاب پکلک سرسٹویشن کی طرف سے ان کے جو ڈسٹک وائز ہیں وہ ریٹن ریزرٹس ہیں وہ آنسٹارٹ ہوگے ہیں اب ریٹن ریزرٹ کے بعد جو نیکسٹ پروسس ہے اس کا ٹائپنگ اور پروفیشنسی کا کتنے لوگوں کو وہ ٹائپنگ کے لیے شانڈ لسٹ کرے ہیں اور کتنے لوگوں کو وہ پروفیشنسی کے لیے اور آگے فردر جائے وہ فائنل انٹرویو کے لیے پر سیٹ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ بلائیں گے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم بسکس کریں گے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن اور دوسری ٹیسٹنگ سرویس کے دنوں ہونے والی جو جاوبز ہیں جو برتیاں ہیں ان کی جو لیٹسٹ اپڈیٹڈ انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چینل کے اوپر کافی زیادہ انٹرویو ایکسپیرینس جو ہیں وہ اپڈوٹ کی ہوئے ہیں اگر آپ کسی بھی قسم کے انٹرویو میں اپیر ہوئے جا رہے ہیں تو ان ویڈیوز کو ایک دفعہ ضرور گو تھو پہلے ہیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی پسند جو ہے وہ لکی دی ریپیٹ ہوتا ہے جو کہ موس پرابی بھی ہوتے ہیں ریپیٹ پسند تو وہ دور آپ کو انٹرویو میں آنسر کرنا آسان ہوگا تھوڑا سا اگر ان جاپس کا اوورویو ہم دیکھیں تو اس کا جو ایڈ ہے وہ آیا تھا 16 جولائی 2023 کے اندر جس کے اندر ڈسٹرک مائز جو ہیں وہ سیڈز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا اور پھر جس جس ڈسٹرک سے کینڈیڈیٹس کا ڈومیسائل تھا وہ اسی سیڈ کے اوپر جا ہے وہ ایلیچی بنتے اور اسی میں اپلائی کرنچ کر سکتے ہیں اور اس میں اگر کوالیفکیشن کی بات کی جائے تو اس میں انٹرپیویڈیٹ تھا پیوٹر سائنس کے ساتھ یا آپ کا ہائر سکینڈ سکول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا ایکوئیٹ پھر ہے جو آپ کی ایکوئیلٹ کوالیفکیشن کسی بھی ریکارگنائزد انسٹیٹیوٹ سے کھونے چاہیے یعنی کہ انٹرپیویڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سی منٹس کا ہونا چاہیے ڈپلوما سرٹیفکیٹ جس کے اندر ایم ایس آفیس کا ہونا چاہیے آپ کا گورس اور اس کے علاوہ آپ کی ٹاکٹل سپلیٹ ہونی چاہیے فورٹی برڈز پرل منٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوفیشنسی ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا جائے گا مطلب کیا جانا تھا اور اس کے اگر سلیبس کی بات کی جائے تو یہ ون میں مطلب جس کے اندر سارے جو جنرل نالیج کے پارٹس ہم کو کور کیا تھا ایک خاص پوشن کے ساتھ کنال بٹھ پا رہی بہا ملک ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ بات فیصلہ بات کے بعد مطلب ہاودین کا ریزرٹ انانس ہوئا ہے رٹی ٹیسٹ کا انانس ہوئا ہے اس کے بعد احمد پور کا انانس ہوئا ہے اور اس کے علاوہ فشارپ ڈسٹک جو ہے اس کا اردی کورٹ جو ہے ایریا اس کا ریزرٹ جو ہے وہ رٹی ٹیسٹ کا انانس ہوئا ہے اب کتنے لوگوں کو یہ ش آٹریس کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو جو منجاب پملک سرویس کمیشن کا رول ہے وہ جنیر کلائب کو کنال کر دواری جائے چاہیے بھی ٹیسٹ کے اندر ٹائپنگ کا پروفیشنسی ہوتا ہے اس میں بیسی کلی یہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ پر بیس لوگوں کو شارٹ ڈسٹ کے جاتا ہے ٹائپنگ ٹسٹ کے لیے اور زیادہ تو تو ایسے ہوتا ہے کہ ٹائپنگ والے دین ہی جو آپ کا پروفیشنسی کنڈکٹ کیا جاتا ہے اگر ٹائپنگ اور آپ کا پروفیشنسی جیسٹ ہویا ہے ان کی سیپرڈ ڈیٹس آتی ہیں تو پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک سیٹ پر بیس لوگوں کو ٹائپنگ کے لیے وہ کال کرتے ہیں پھر ان میں سے جو ٹائپنگ کلیر کر جاتا ہے ان کو وہ کال کرتے ہیں پروفیشنسی کے لیے ٹائپنگ اور پروفیشنسی میں اگر تو انٹرویو کے لیے ایک سیٹ پر پانچ سے زائد کی رشو بن لیے ہو یعنی کہ انٹرویو میں وہ مویشہ ایک سیٹ پر پانچ لوگوں کو کال کرتے ہیں لیکن سیٹویشن ایسی ہے کہ اس نمبر سے زیادہ جو ہے وہ ٹائپنگ اور پروفیشنسی والے ہوگے ہیں پھر کہ اگر نئے ٹائپنگ ٹیسٹ کی بیس پر آپ کا پیرت بنے گا کہ جن کیڈیڈیٹس کی ٹائپنگ زیادہ ہوگی ان کو پھر وہ انٹرویو کے لیے کال کریں گے ٹائپنگ جو ہے وہ آریڈی انہوں نے فورٹی ورڈز کو مینٹ اکی ہویا ہے جو ایک ہے اچھی خاصی سپیلڈ ہے اور میرے کیوں سے کمی لوگ جاؤں گے وہ اس کو اٹین کر سکیں گے تو اس رول کا یہ ہے کہ فار اگر فائیو سیٹس ہیں کسی ڈیسٹک میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ کو اگلائیں گے تو اس کے لیے ٹائپنگ کے لیے پھر ان ہنڈرڈ میں سے انہوں نے شارٹ ریسٹ کرنے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ انٹرویو کے لیے اب وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں وہ انہوں نے یا تو ٹائپنگ کا پروفیشن سے نکلائیں گے یہ ایسی ہوگا کہ اگر فار ایسی پرسنٹ جیسے ہیں جن کی ٹائپنگ کا پروفیشنسی کلیر ہے پھر ہوگا یہ کہ جو بھی سٹاپ والے ہوں گے جن کی ٹائپنگ سب سے زیادہ ہوگی بھی اس لوگوں کی ان کو انٹرویو کے لیے کال آئے گی اور ٹائپنگ جو ہے اس کو آپ ٹائپنگ ماسٹر کے ذریعے جو ہے وہ انٹریس کر سکتے ہیں اپنے ٹائپنگ کو اس کی روزانہ جو ہے وہ پریکٹس کریں اور پروفیشنسی کے کے اگر پاس کی جائے تو ٹائپنگ کا پروفیشنسی جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسی چینل کے اوپر ہم نے ویڈیو اپلوٹ کی ہوئی ہے اس کو ایک دفعہ مصرور گتھو کریں تاکہ آپ کو اس سے اس کے بارے میں بھی خانوں ہو جائیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگا پسند آئی ہو چینل کو دور سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ